وزیراعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر اپنی ناکامیوں کا ملبا سابق حکومت پر ڈال دیا اپنی حکومت میں بجلی کے مہنگی کے مہنگے مہایدے کرنے والوں کو لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کے دعوے وزراء کی دن رات دشنام ترازی سے آنکھیں بند کر کے عمران خان پر سماج تباہ کرنے کا الزام بھی دھر دیا 11000 میگا ووٹ کے بجلی کے منصوبے نواز شریف کے زمانے میں مکمل ہوئے اور آج اس طرح پاکستان میں بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندھیرے چھا جاتے تھے وہ ختم ہوئے بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے باقی تمام معاملات میں جس طرح ایک مجرمانہ غفلت کی اسی طرح گیس اور بجلی کے منصوبوں میں بدترین غفلت کی اور جب کووڈ آیا تھا اس وقت گیس مارکٹ میں دو ڈالر تین ڈالر پار یونٹ ملتی تھی یہ شخص ٹانگ پہ ٹانگ رب کر بیٹھا رہا اس کو پاکستان کے عوام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا کوئی سرکار نہیں تھا اگر ہوتا تو پھر یہ انتقامی کاروائیاں چھوڑ کے گالی گلوش کا بازار جو اس نے گرم کیا تھا اس کو چھوڑ کر دشنام ترازی اور ظلم اور جاتی کو چھوڑ کر وہ عوام کے خدمت کے منصوبے لگا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں پاکستان کی عوام کو پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے حق اور سچ کا سفر سال دو ہزار پائیس میں بول رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوط اور ٹرانسویشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ پہ توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت بھولی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے